موسیقی 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 اور اب کیونکہ اس ایونٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پرائیم نیسٹر پاکستان مستر عمران خان is about to reach ہے ان کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب بھی ہوں گے دیگر جو پنجاب کے ایڈنسٹریشن ہے وہ بھی ہوگی وہ یہاں سے خطاب بھی کریں گے یہی ہم اس ایونٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سے بات کر رہے ہیں اس ایونٹ کے اندر مزید کیا ہے لوگ کون کون سے ان کے حوالے سے بھی ان سے ملائیں گے بھی آپ کو and we'll try کہ اگر ہماری پرائیم نیسٹر سے بھی بات ہو کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں آپ کو آگاہ کریں گے stay with me پرگیم کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت جازمین ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسیمبلی جناب سردار تالے بسند کئی صاحب موجود ہیں آج جنہوں یہ اسیمبلی لیگیسی پولیٹیشن ہے سیزن پولیٹیشن ہے اور نے ون فورٹی سے ممبر نیشنل اسیمبلی ہے پاکستان تیریکن صاحب کے ٹکٹ پر منتقب ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم ایک تو اس انیشیٹیف کی حوالے سے پوچھتے ہیں دوسرا جو کہ اس علاقے کی جو ڈائنیمکس نے اس سے بڑا اچھی طرح سے واقع ہے تو اس حوالے سے بھی ان سے پوچھتے ہیں سر thank you very much first of all تو ہمیں یہ بتائے کہ جو انیشیٹیف ہے درخت لگانے کا اس سے پہلے پاکستان میں اتنی اویرنس نہیں تھی خاص طور پر پارلیمنٹ کی سطح پر یا ہائیت سطح کی اوپر اس قدر توجہ نہیں دی گئے عمران خان تھا بڑے فوکس اس معاملے کو لے کر یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لئے رسول اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک بہت اہم اور ایک ضبع دست سوال مجھ سے کی ہے دیکھیں جی گرینری جو ہے وہ پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس لئے کیوں کہ جب گرینری ہوگی تو آپ کے ملک میں بارشیں زیادہ ہوں گی پلوجن جو ہے اس کا اس میں کمی آئے گی بلکہ میں کہتا ہوں خاتمہ ہو جائے گا اس لئے آج جو یہاں ہم کٹھے ہوئے ہیں ہم سب یہ ایک زمین میں کہتا ہوں کوئی اگر آپ کہہ دیں 3500 اکرز کی ہے یہ ملاکہ 3500 اکرز جو باگزار کر آئے گی جو یہاں اینڈ پلس میرے ہلکے میں بلکہ ساتھ ہے کتنی ہے وہاں یہ ملاکہ میں آپ کو بدا رہا ہوں یہ تقیبا دوہ دار ہے یہ بدا ساتھ دار ہے یہ آج ان لوگوں سے لے گی ہے جنہوں نے قبضہ مافیا تھا یہاں قبضہ مافیا کے پاس یہ چالیس پچاس سال سے تھے زمین اور وہ گورنمنٹ کو ریوینیو بلکل نہیں دے رہے تھے حالانکہ ایریگیشن کی لینڈ ہے لیکن کرپشن کا دور کہہ لیں کرپشن تھی ان میں کرپ تھے میکموں کے ساتھ مل کے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفرہ ہو رہا ہے کہ کسے نے آ کے کم از کم میرے علاقے میں اور یہاں ننکانہ صاحب نے آ کے قبضہ گروپ ختم کی ہے جو کوئی بیچ میں مداخلت نہیں کی گئی جو مقامی لوگیں نگئی صاحب ان کی کیا راہ ہے جو آپ کا ووٹر ہے وہ اس اینیشیٹیف کو کیسے دیکھتا ہے جی میرے مقامی لوگ میرا ووٹر یہاں بھی بیٹھا ہوئے آکے میرے بچے بھی آئے ہیں سکول کے وہ بہت خوش ہے اس چیز سے کہ کم از کم قبضہ تو نہیں اب یہ زمین جب یوٹلائز اب ہوگی یہاں ہرا بڑا جنگل آ جائے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پتہ نہیں مجھے نہیں خیال کہ آپ چھانگا مانگا کبھی گئے ہیں کہ نہیں وہاں کا حال دیکھیں وہ ایک زمانے میں بہت زبردست فوریس تھا اس کو بھی تجویز ہم دے رہے ہیں کہ اس کو بھی آباد کیا جائے اور یہ ایک بہت بڑا فوریس آج جس کی بنیاد امران خان صاحب رکھنے جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی بڑی اچھی دیکھوال ہوگی اور آندر کوئی جرت نہیں کرے گا سٹیٹ لینڈ پہ قبضہ کرنے گا آنے والے وقت کے اندر آپ جنگلات کی کیونکہ آپ کا تعلق ذریع علاقے سے ہے اور یہاں پہ جو جدہ طرح آبادی ہے وہ زرادت سے ہی وابستہ ہے تو ایک ایگری کلچرل لینڈ ہونے کے پوائنٹ آف یو سے یا ایڈیا ہونے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور مستقبل کے لیے کتنا اہمیں زمین کی بہتری کے لیے جنگلات کا ہونا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نے جی پہلے بھی کہ جنگلات یا درخت لگانے وقت کی ضرورت ہے یہ کام تیس چالیس چال سال پہلے ہو جانا چاہیئے تھا ابھی بھی کئی لینڈز پہ ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں میرے فارم پہ آج ہیں اگری کلچرل کے ساتھ ساتھ میں نے پلانٹیشن بھی کی ہوئی ہے اور ہر سال اس موسم میں میں پلانٹیشن کرتا ہوں اس کا یہ فائدہ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ there is a climate change اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی تو آپ کو گرمی کے شدر تبول زیادہ نہیں لگے گی کہ کام ہوگی ہے بارشیں زیادہ ہوں گی temperature صحیح چلیں گے ابھی دیکھیں یہاں دو دن پہلے بارش ہوئی ہے اس کے بعد آج یہ ایک پروگرم آ رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہ آج پلانٹیشن تاغاز کی ہے پوچھے لوگ یہاں یہاں بہت بہت خوش ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ people are so happy happy اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں نئی پود آئی ہے آج awareness ہو جی ہے سکول کے بچوں کو کہ جی ہم نے بھی درست لگانی ہے اور انشاءاللہ اس کمپیئن کو ہم آگے دیکھیں چلیں گے میں خود سکولوں کو وزرٹ کروں گا بچوں کو پکڑیں گے کہ پلانٹ ٹیشن کریں بہت زبردست آپ کی سوچ ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور اللہ کری انیشیٹیوی سے ہی کامیاب ہو اور اس کے جو ریزلٹ یا جو نتائج ہم ایکسپیکٹ کریں وہ نتائج ہمیں ملے سکتے ہیں thank you very much نکری صاحب بہت شکریہ ملشہ طالب نگری صاحب موجود تھے میں میں نیشنل سیمیلی پاکستان تحریکی اصاب سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت زبردست انیشیٹیو ہے اس میں کوئی دو رائے ہیں نہیں درخت زندگی ہے آنے والے وقت میں پاکستان کے کلائمیٹ چینج امپیکٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان is one of the most ولیربل کنٹریز in the world جو کہ سب سے زیادہ اس وقت تباہی کے دھانے پہ ہم اگر کلائمیٹ سی بات کرتے ہیں and I think there's just one person who thought about it عمران خان and then ان کی جو ٹیم ہے اس کو implement کرنے کا سوچا ہے and this is one of the best initiatives that we can talk about آگے بڑھتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں آپ کو مزید اس پرگیم کی حوالے سری مزید دکھاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاد موجود ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیں ریوینیو سے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور خاص طور پر اس ایریا کا جو ٹاسک تھا اس کو بڑا بخوبی یہ سمجھتے ہیں تو تھوڑا سنسے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایریا کتنا ٹیکنیکلی مشکل تھا واقضار کروانا اور اب اس کے بعد فردر اس کا کیا فیوچر ہے ان کے بعد لوگ سب ایک تو تینکیو ویری مچ ابتدا میں لیز پہ گیا گیا تھا اور یہ مہتمہ انہار کی زمین ہے ٹوٹل اس کا رقبہ اٹھارہ سو اکڑ پہ محیط ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ لیز ختم ہونے کے بعد نجائز قابضین ادھر سے سالہ سال ادھر فصلے اگا رہے تھے اور جو اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور جیسے کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق جو جتنے بھی نجائز قابضین سے اس سے اب قیمتی سرکاری زمین واقضار کرائی جا رہی ہے اسے کی ایک یہ کڑی تھی اور اس میں نہ صرف فصلے ہوگائی گئی تھی بلکہ جو لوگ تھے انہوں نے اس پہ مکانات بھی تعمیر کی ہوئے تھے اور اپنے اس کو حویلیاں بھی تعمیر اور اب الحمدللہ اس کو جو انتظامیہ نے حکومت کی ہدایت کے مطابق نہ صرف اٹھارہ سو اکڑ رقبے کو واقضار کرائے بلکہ جو حکومت نے اس کو آئیڈنٹیفائی کیا کیونکہ یہ سب سے بڑی کاروائی ہے اب تک پنجاب میں جس میں ایک کسی جگہ سے اتنا زیادہ وسیع رقبہ واقضار کرائے گیا تو ایسے دو کہ فرد صاحب قبلنز وقت ہو جاتا یہ پوچھنا لیکن اگر آپ ہمیں مطابق ہیں کہ کیا ایسے مزید بھی ایسے ایسے رقبے ہیں ایسی لوکیشنز ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب یا آپ کا محکمہ کام کر رہا ہے پنجاب کے اندر بھی ہم نے ابھی تک جو انیس ہزار کنال رازی ابھی تک واقضار کرائی ہے پورے زلن ننکانہ جو ہو چکی ہے زلن ننکانہ کی حد تک آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو چھ ہزار ہمارے پاس مزید چھ ہزار کنال اور رازی جو ہم نے آئیڈنٹیفائی کی ہے لیکن وہ کچھ ایسے اس میں کانونی مسائل ہیں جس کے ویسے فوری طور پر باقضار ہم نہیں کروارے ہیں لیکن اس میں ہم کاروائی کر رہے ہیں اور جیسے ہی کانونی کاروائی اس میں پوری ہوگی تو انشاءاللہ ہم وہ بھی باقضار کروارے ہیں یہ جو ایکٹیوٹی اس وقت ہو رہی ہے جو کہ آپ کا تعلق ویسے تو ریوی نیوز ہے آپ کا دو کے سبجیکٹ نہیں بنتا لیکن اگر آپ آدھے والے وقت کیلئے کیا اس کی امپورٹنس ہے اس میں جیسے جب یہ کیونکہ جو ہم نے ارازی باقضار کروائی وسیع ارازی تھی تو اس میں پھر یہ کہ نہ صرف فیڈل گورنمنٹ بلکہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے بھی مشترکہ طور پر تمام جو اس میں محکمہ جات ہیں انہوں نے کوارڈینیٹ کیا فیڈل سے جیسے اگر میں بتاؤں تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور جو صوبائی جو اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو جو محکمہ جنگلات انہوں نے تیک اپ کیا ہے مشترکہ طور پر اور اس میں یہی جو ویژن ہے ٹین بلین سونامی کا اسی کی ایک کڑی ہے اور اسی سلسلے میں آج دس ہزار جو ہیں درخت یہاں لگائے جائیں گے اور یہ تو ابھی آج کے ہے اور اس کے بعد جتنا یہ باقی رقبہ ہے اٹھارہ سو اکڑ اس کو تمام کو جو ہے پلانٹیشن کا ذریعے سینچوری میں کنورٹ کیا جائے گا اور اس کو ریزرڈ ایڑیا بنائے جائے گا کہ اس کو نہ تک اس میں جنگلات اگائے جائیں گے بلکہ باقی بھی جو ایسی سپیشیز ہیں جو اسی ایڑیا ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے مکمل طور پر اس کو گورنمنٹ کی تحویل میں لانے کے بعد استعمال کے ذارہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہاد موجود تھے ریویڈیو سن کا تعلق ہے اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ تقریباً اٹھارہ سو اکڑ تو یہ رقمہ ہے مزید انیس ازار کنال آپ نے ہمیں بتایا کہ اوورال زلہ ننکانہ سے صرف نائنٹین تھاؤزن کنال جو رقمہ اس کو واگودار کروایا گیا ہے بہت افسوسناک بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اب خوشائین کہ کم از کم ہم نے قدم بڑھایا ہے ہم پاکستان کے لئے کچھ کرنے جا رہے ہیں اور بھی اس لئے ایسا ویجن اف عمران خان صاحب پرائم نیسٹر اف پاکستان آگے بڑھتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے بھی آپ پہ کافی لوگ موجود ہیں ایڈمیسٹریشن کی بھی اور دیگر محکموں کی بھی ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور آپ کو مزید معلومات پہنچاتے ہیں ناظرین ہمیں محمد سبتین خان صاحب جوائن کر چکے ہیں آپ پروینشنل منسٹر ہیں جنگلات کے حوالے سے اور جیسا کہ اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اس وقت تمام میک میں ایک پیج کی اوپر رہ کر پاکستان کی بہتری کے لئے خاص طور پر جو کلائمٹ چینج کا امپیکٹ ہے اس سے نکلنے کے لئے افرٹ کر رہے ہیں اور جو منسٹری آف فورسٹ ہے اس کا تو اس کا تو بہت بڑا کردار ہے اس کا تو کلیدی کردار ہے اور یہ جو ایکٹیوٹی آج ہو رہی ہے اس لئے بھی ان کا بڑا رولہ میں منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس ساری صورتیال کو منسٹر صاحب ایک تو یہ کہ اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کتنی مشکل آپ کو پیش آ رہی ہیں کیونکہ یہ ساری خبزہ کی زمینیں ہیں اس کو وابذار کرا کے اس پر جنگلات بنائے جا رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آنے والے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پچھلے دس سال میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کا یہ نگلیکٹڈ ون آف دے نگلیکٹڈ دپارٹمنٹس کا فورسٹ بٹ یہ ہمارے پرائن نیسٹر کے ویژن کے ساتھ اور ہمارے چیف منیسٹر پنجاب کے ویژن کے ساتھ اب یہ آرہے یہ اہم ترین دپارٹمنٹس میں آرہے اسی لئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً ڈھائی ہزار اکڑ وہ زمین ہے جو مختلف لوگوں نے سال ہا سال سے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ ہم نے اس کا یہ ریٹریو کرائی ہے اور اس کے اوپر ہم فورسٹری پرائن نیسٹر صاحب کے حکم اور ویژن کے مطابق اس لئے کر رہے ہیں کہ آگے کوئی قبضے بھی نہ ہو اور ہمارا جو ہم نے پلوشن کے خلاف فائٹ کرنا ہے وہ ہم گرین پجاب اور گرین پاکستان کا جو کونسپٹ ہے ہمارے پرائن نیسٹر کا کونسپٹ ہے اور نیٹ اینڈ گرین پجاب کا جو کونسپٹ ہے اس کو فلفل کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پلانٹیشن آپ کو اگلے چھے مہینے میں ہر جگہ نظر آئے گی اور بہت وافر تعداد میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نظر آئے گی اور اس کے لیے we are mentally prepared اور well equipped that's great خود ہی بتائی کہ جب بھی کوئی قبضے والی زمین واگذار کرائی جاتی ہے بڑی ریزینمنٹ عمومی دور بھی ہمارے سامنے آتی ہے یہاں بھی بھی کوئی ایسی صورتحال ہے یہ ریزینمنٹ تھی بٹ میں اس میں اپنے فورس دپارٹمنٹ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں جو لوکل ایڈمنیسٹریشن تھی ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے بڑی حمت کے ساتھ یہ زمین واگذار کرائی اور ہم نے کہا کہ یہ زمین اگر یہ اسی طرح پڑی رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ہم کسی اچھے کام کے لیے اس کو utilize کریں اور اس وقت سب سے اچھا کام یہی تھا کہ اس پہ ہم فورسٹری کا کام کریں اور فورسٹ اگھائیں تاکہ اس میں زمین بھی کنٹرول میں رہے اور آگے کے آنے والے دنوں میں pollution کو بھی ہم fight future کے لیے کیا plan future کا یہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہم start کر رہے ہیں اور آہستہ اس زمین کو بھریں گے اور دھائی ہزار ایکر میں سے صرف ہم ایک اس میں پیکنک سپوٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم لیک بنا رہے ہیں جس میں اگین ہمارے department کی fisheries department وہ اس میں مچھلیاں چھوڑیں گے لوگوں کو ایک اچھی تفریح دیں گے اور یہ انشاءاللہ نہیں it would become a small a small چھانگا مانگا آپ کو چھوٹا چھانگا مانگا بنا کے دکھائیں that's great thank you very much بہت شکریہ thank you آپ سے بات ہوتی ہے مارسر سبتہان خان صاحب موجود ہے مارسر none other than شہباز گل صاحب موجود ہے جو کہ سموکس پرسن ہے چیف منسٹر پنجاب is very active on twitter I used to follow him اور میڈیا پہ بھی بہت اچھا انکاؤنٹر کرتے ہیں اب I'm your fan personally میں نے جتنا آپ کو دیکھا welcome here کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ first of all what's your feeling بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ دیکھئے جو global warming ہے جس میں آپ کو یہ weather جو موسم کے بدلتے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں آپ وہ پتا ہے کہ درختوں ہم نے سارے کٹ کھائیں اور درختوں کی ہم نے تباہی کر دی اگر آپ صرف آج سے 20 یا 30 سال پہلے والا پاکستانی یا پنجاب یاد کریں آپ خیت یاد کریں وہ birds ہوتے تھے ہمارے جو پرندے local چڑیا کگی جتنے بھی پرندے ہوتے تھے وہ تمام کے تمام آپ کو نظر نہیں آتے آپ کو اس طرح کے پرندے کہیں پہ بھی خیتوں میں چلے جائیں گھروں میں تو یہ ہم نے بنیادی طور پر یہ ایک بہت اچھی انڈسٹری بھی ہے اگر آپ درخت کاٹنے بھی ہیں اور جتنے کاٹنے اس سے زیادہ لگائیں تو بہت ساری کنٹریز ہیں برازیل ہے تو اسے بہت ساری کنٹریز ہیں جو ایون چائنا تو وہ یہ جو فوریسٹ ہیں یہ ایک انڈسٹری بھی ہیں آپ یہاں سے پیسے بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنی ذریعہ موازلہ بھی کما سکتے ہیں فنیچر کے لیے دوسری چیزیں ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے سب لوگ پوچھتے کہ کیا تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہ بہت سر افراد کے پاس زمین تھی پنجاب میں ٹوٹل تقریباً سات لاکھ اسی ہزار کنال زمین جو کہ ایک لاکھ اکر بنتی ہے وہ زمین واگذار کروائی گی جس میں یہ میرا سوال آپ نے رہی لیا بیچ میں سوال میرا ہی تھی یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں آپ زمین لے کے لوگ کہتے ہیں اگر اسے آپ وکٹمائزیشن سمجھ دیں تو بالکل کر رہے ہیں اگر گورنمنٹ کے رسورسز کو غلط استعمال کرنا اور ان کے اوپر جمع رہنا اور گریبوں کا حق کھانا اور ان سے واپس دینا اگر کوئی سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کہہ رہا ہے تو اس کی مرضی ہمارے خیال میں تو یہ سٹیٹ کی لینڈ تھی جس سٹیٹ کی ملکیت ہے اور اب ہم اس کے اوپر جنگلات لگا رہے ہیں تاکہ عوام کے اور محول کے محول کی بہتری کلیے کام کیا ہم اس کے لیے صرف اپنے رسورسز پہ گل صاحب ڈپینڈ کر رہے ہیں یا پھر اس میں کچھ انٹرنیشن کیونکہ نوملی پاکستان کے اندر ایسے جو بینچرز ہوتے ہیں انٹرنیشن ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں ادارے انوالو ہوتے ہیں یونائیٹڈ نیشن انوالو ہوتا ہے تو کیا یہ پیورلی پاکستان کا اپنا گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹیو ہے جی پیلال تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹیو ہے لیکن آنے والے وقتوں میں اگر کوئی بھی اس میں پارٹیٹ کرنا چاہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے پبلک پرائیویٹ وینچر بھی یہ ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان ملکل ہو سکتا ہے ملکل ہو سکتا ہے جیسے آپ فور ایجیمپل یہاں پہ کوئی ریزورٹس بنا لیں لوگ آئیں لاہور سے یہ دور نہیں ہے بہت آپ اس کو ایک پروپر ڈیویلپ کر لیں جگہ کو تاکہ لوگوں کو شعور بھی آئے کہ جب درخت لگ دیں تو اس سے اور بھی بہت ساری سانتیں اور اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایمپروف کی جاتے ہیں چیف منسٹر آنے والے ہیں یقینی طور پر ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ بات ہو تنفرم کریں کہ آ رہے ہیں یہاں پہ چیف منسٹر آپ سے کچھ دیر بعد نہیں چیف منسٹر عمرہ پہ آج صبح تشریف لے اس کا بطلب ان سے بات دی ہوئی چلیں ان کا کیا ویجن ہے چونکہ پنجاب ہے تو کٹن صاحب فردر کیا دیکھ رہے ہیں اس قسم کے ایکٹیوٹیز اور بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جی بلکل ملیں گی کیونکہ آپ ان کا اگر آبائی علاقہ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر وہ بھارتی سے بلانگ کرتے ہیں جو تونسہ سے بھی بہت اوپر پہاڑوں میں ہیں اور بڑے سنگلاک پہاڑ ہیں تو پرسنلی ان کو جو جنگلات ہیں اور درخت ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اس کو بہت پتا تو ان کا کچھ علاقہ بہت ذرخیز اور کچھ بلکل بیارن ہے تو وہ بہت خود سے بھی خواہش باند ہے کہ درخت لگائے جائیں اور کیونکہ ان کو اس کے اس کی افادیت کا پتا اپنے علاقے میں ہل ٹورنٹس ہیں ان کے اور وہ بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے تو وہ ادھر بھی سوچ رہے ہیں کہ ان ہل ٹورنٹس کو کسی طریقے سے ہم اس پانی کو ذکیرہ کرائیں اور تاکہ اس پانی کو لیٹر آن ہم آپ آشی کے لیے یوز کر سکیں اور دوسرے مقاصد کے لیے تو انشاءاللہ پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک جو ہمارا پہلے ہنڈر ڈیز میں جو ہمارا پرامس تھا جو گول تھا وہ میں نے ہنڈر ڈیز سے بہت پہلے اچیو کر لیا تھا فوریسٹ منسٹری کا تو اس منسٹری نے one of the best پروفارمرز جو منسٹری تھیں اس میں ایک ہماری فوریسٹری کی تھی کہ انہوں نے اپنے جو گولز تھے وہ وقت پہلے اچیو کیے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ خان صاحب ویڈین کے مطابق یہ ایک گرین پنجاب ہوگا بجٹ وغیرہ کے حوالے سے کوئی مسائل موجود ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ایسی انیشیٹیز لیتے ہیں ایسی زمینیں اور پھر کچھ یہاں پہ میں کومنٹ سن رہا تھا میرا تعلق کیونکہ بہت زرہ کوئی اگری کلٹرل بیکراؤنڈ سے میں نہیں ہوں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ تو جب پانی یہاں پہ بھارت پانی چھوڑتا ہے دریا ساتھ بہرہا ہے تو یہ زیرے آب آ جاتی ہے تو کیا یہاں پہ یہ پودے کامیاب ہو پائیں گے وہ ٹیکنیکلی آپ کے علم میں ہے جی میں کیونکہ میں میں آگین ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو کچھے کا علاقہ ہوتا ہے یا تریا کے بالکل ساتھ ہوتا وہاں بھی درخت ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیفرنٹ طرح کے درخت ہوتے ہیں تو اب یہ جو مہرین ہے آش کر سکتے ہو سکتے ہیں جو مہرین ہے وہ دیفنیٹلی ویتے ہی درخت لگائیں گے یہاں پہ اور میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں سوٹیبل جو پلانٹ ہوں گے وہ ہی لگیں گے جو کہ اس میں آپ کی جگہ جو کہ اس سیچویشن میں بھی گروہ کر سکے تو مجھے یہ کوئی پرابلم نہیں لگ رہے بشارت آیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے پرونچل منسٹر ہیں لوگ کے انتے ہم بات کرتے ہیں سب thank you very much for time and good to see you here first of all تو ہمیں اس initiative کے حوالے سے بتائی ہے آپ کی گورنمنٹ جو لے رہی ہے کیا ترجیح ہے کیا فائدہ ہو بہتین جی اس کو آپ اس initiative کو دو حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ جو جتنا تقریبا بائیس سو ایکر کے قریب رکبہ ہے یہ more than اٹین ایڈرڈ یہ تقریبا جو رکبہ ہے یہ انکروچ لائنٹسی ہے سو پہلا تو گورنمنٹ کا انکروچیٹیو یہ ہے کہ یہ انکروچیز جو سے ان سے یہ واپس قبضے میں لی جئے اور پریویس ہسٹری اس رکبے کی یہ تھی کہ جو بھی گورنمنٹ برسر اقتدار ہوتی تھی وہ جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی تھی وہ اپنے لوگوں کو مختلف حوالوں سے یہ زمین کاش کرنے کے لئے دیتی تھی نوازہ جاتا تھا نوازہ جاتا تھا چاہے چارج کریں یا میں کریں لیکن مطلب نوازنے کا سلسط ایک پہلی رجی مسئل ہے یہ کہ جس نے اس رکبے کو واگزار کرایا واگزار کرانے کے بعد یہاں پہ پلانٹیشن کا فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو مجودہ گورنمنٹ کا انوائرمنٹ کے حوالے سے انیشیٹیو ہے اس کا یہ ایک سب سے میجر اور بڑا ایک انیشیٹیو ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پودے ایک بلاک کی صورت میں لگائے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پلانٹیشن کی کیمپینز چلتی ہیں تو کلک پودہ ادھر لگا کوئی ادھر لگا اور اس کا پھر وہ سروائیول ریٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا جو کہ ایک ایک سپیکٹڈ ہوتا تھا لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے یہ ایک منتی ایملی کامیاب رہی کہ اگر بلاک اپنا پلانٹیشن آپ پریں گے تو اس کے ہمیشہ بہتر ریزلٹس آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری پروپٹی کو اگزار کرانے کا انیشیٹیو وہ ہر لیاست سے کابل استعائش ہے اور پھر انوارمنٹ کے حوالے سے یا پلانٹیشن کا جو انیشیٹیو ہے وہ بھی ہر لیاست آپ کا اپنا جو حلکہ ہے آپ کا جو اپنا علاقہ ہے وہاں پہ بھی میں زاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں میرا تعلق بھی اسلام بات سے وہ جو ہمارا باقی علاقہ وہاں پہ بھی بڑی ضرورت ہے اس قسم کی ایکٹیوٹیز کی تو آپ بینگ پارٹ اف گورنمنٹ کچھ پلان کر رہے ہیں یا وہاں پہ بھی زاری بات ہے پاکستان کا شاید کچھ جگہ ایسی ہو جہاں پہ ایسی زمین نہ ہو جس پہ قبضہ کیا گیا اور اس کو واقظار کرانے کی ضرورت ہو کوئی ایسا پلان ہے آپ کا کسی ایکٹیوٹی کو آگے بڑھایا جب پاکستان کی دیگر علاقوں تک بھی پنجاب کی دیگر علاقوں تک دیکھیں جہاں تک تو اپنا illegal جو قابض ہیں انکوشمنٹ ہیں ان کے اوہ تو ایک گورنمنٹ کی بڑی کمپیہنسیو کیمپین چل رہی ہے اور اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدیوں سے سلسل چلا آ رہا تھا دہائیوں سے چلا آ رہا تھا اور اس کو ایک دم سے ختم کرنا جو ہے وہ بھی گورنمنٹ لے ناممکن تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی visible progress اس میں آ رہی ہے پیس سے مطمئن ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت اتمنان ہے اس پر جو یہ آج جا ہم کھڑے ہیں یہ اسی حوالے سے دیکھ لیں کہ یہ ہمارے لئے بائیس سے اتمنان ہے یہ بات کہ کتنا بڑا رقبہ قلی کروا کر آج اس کو گورنمنٹ اپنے تصرف میں لائی ہے تو سو انشاءاللہ یہ باقی علاقوں میں بھی بلا تطریق اور بلا امتاز ہونے چاہیے اور جتنے زیادہ سے زیادہ فورسٹیشن ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لئے اتمنان ناظرین اس وقت ہم اب بلکل اس فیل کے اندر موجود ہیں جہاں پہ یہ ہزاروں کی تعداد میں پودے لگائے جا رہے ہیں اور اگر تھوڑا سا کیمرہ آپ کو پہن کر کے دکھائے تاحد دینگا آپ کو سٹوڈنٹس نظر آرہے ہیں والنٹیرز نظر آرہے ہیں جو کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں یہاں کے اوپر پودے لگانے کے لئے یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پودا ہے اور یہ محس پودا نہیں ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے جس نے پاکستان کے مستقبل کو کلین کرنا ہے کلین کرنا ہے اور آنے والے وقت میں اس جگہ کو ہم کوشش کریں گے کہ جب ایک مکمل طور پر ایک جنگل بن جائے آج سے تین چار سال کے بعد تو ہم یہاں پہ آکے آپ کو وہ بناظر دکھائیں ہمارے کیمرہ میں سب بڑی مشکل سے یہاں پہ اپریٹ کریں بکر یہ کھیت ہے یہ فیلڈ ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے ہم کوشش کرتے ہیں بچوں سے بات کریں اگر آپ آسل صاحب تھوڑا سا دیکھ کے آپ آج ہیں مجھے فالو کرتے ہوئے کیا نا میں آپ کا علی حمزہ علی حمزہ آپ نے پودا لگایا ہے یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پودا کتنے عرصے میں بڑا ہو جائے گا اقلی بہن پانچ سال میں بڑا ہو جائے گا تو آپ جب جب تا یہ پودا بڑا ہوگا اس کا خیال رکھیں گے پہلی دفعہ کر رہے ہوئی ہے پودا پہلی دفعہ لگانے آئے وہ کیسا لگ رہے ہیں اپنے سارے فرنچ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اچھا لگ رہے ہیں سب بچے بہت انجوائی کریں اس ایکٹیوٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سارے بچے بہت خوچ ہے کچھ لوگ ساتھ ہمیں شوٹ کرنے کے لئے بھی آگئے ہیں لیکن حضرین یہاں پہ آنے کا مقصد اس ویل کے اندر سے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پرائی منسٹر کئی انیشیٹیو ہے اور پرائی منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ it should be a clean and green پاکستان اور اس کا یہ میسیج جس سے پوری قوم کو جا رہا ہے بلکہ پوری دنیا کو جا رہا ہے کہ آنے والا پاکستان پورامن ہے clean ہے green ہے اور ان بچوں کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں اس وقت پودے ہیں کتابے ہیں کلمے ہیں گن اور بندوق نہیں ہیں سیگریٹ نہیں ہیں نشاور چیزیں نہیں ہیں یہی پاکستان کا ایک پوزیٹیو میسیج پوری دنیا کے لئے ہے آگے بڑھاتے ہیں پرگیم کو بیٹا کہاں سے آیا ہے گورنمنٹ ایم سی آئی سکول سے ایم سی آئی گورنمنٹ سکول سے کیسا لگ رہا ہے بہتا تم نے لگایا ہے یہ پوزا لگایا ہے یہ آپ کا ہے ہاں جی آپ اس کا خیال بھی رکھ رہا ہے آپ کو بتا ہاں جی پڑھ كسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ آپ رہتے بھی اسی علاقے میں آن جی ننکانے میں رہتے تو آپ کے اپنے علاقے ننکانے میں یہاں پر پودے نہیں تھے خالی زمین تھی یہاں پر دھک رہا ہے یہاں پر کیسا گورنمنٹ کا یہ کیسا فیصلہ ہے آپ کیسا دیکھتے ہو یہ بہت اچھا فیصل ہے کیونکہ یہ پودے ہیں جو ہم ایک سیجن فرام کرتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت اچھی ہیں فائدہ مان رہا ہمارے لئے اس پر پہلے ایسی کو ایکٹیوٹی کیا آپ نے یہ پہلی دفع کر رہے ہیں نہیں نہیں پہلے بھی کیا ہم نے جو گھر میں لگاتے ہیں یہ سکول میں بھی ہم لگاتے ہیں اس طرح کسی بڑی لیبل پہ پہلی لگاتے ہیں اس نے بڑی لیبل پہ آج ہی کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے گھڑلا کس کا خیال لکھنا ہے آپ نے سیلنجی آگے ہی چلتے ہیں ہمارے ساتھ اور سٹوڈنٹ بھی بچہ بھی ہے ہاتھ میں بیل چا تھامیں اور ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا احتشام احتشام آپ کی سکول سے میں امسی آئی سکول سے کیسا لگ رہا ہے بڑی ماشاءاللہ تائش آئے لیکن کام آپ بڑا زبردہ یہ پودا آپ کا ہے یا کون سا ہے یہ بہلا آپ کا ہے اچھا لگ رہے ہیں چار بچے کو آپ نے چار لگ رہے ہیں اچھا چھا میں سمجھ رہا تھا ایک بچے نے ایک بہتا لگ ہے تو بڑی سمجھتا ہے اس بات تو چاروں آپ نے اپنے ہاتھ سے لگ رہے ہیں نہیں لگے وہیسے ہم نے صرف اپر میٹی اس کو اپر میٹی ڈال دی اس کو لکاپٹر کرو گے آپ اس کو آنے والے وقت میں جی ہاں ہم کریں گے آپ کریں گے کیسا لگ کیسا رہا ہے آپ بھی ننکانے سے ہاں جی تو ننکانے کو آپ دیکھنے والے وقت میں تین گرین ہو جائے گا اچھا لگ رہا ہے ہاں جی آ رہا ہے مستقبل میں خیال رکھنا ہے ہاں جی انشاءاللہ رکھیں گے چلو بہت شکریہ جی یہ بچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب یہ پہلے لگا دی ہیں اور ہم ان کی آبیاری بھی کریں گے اور ان کو آنے والے وقت میں سمانے بھی یہ بہت زبدست منظر ہے جی کیانرمین صاحب دکھائیے یہ بہت زبدست منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں اطراف ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئرز ہیں اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹیو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹیو ہے جنہوں نے مل کر ایک کلین گرین مہم شروع کی اس کے روح روان پرائیمیرس نے امران خان خود ہیں جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو علاقے ہیں اس لینڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً دو ہزار اکر یہ زمین ہے جس کو واگزار کروایا گیا ہے اس سے پہلے مختلف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی اگر دری مقاصد کے لیے استعمال ہو بھی رہی تھی تو پاکستان کی سٹیٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کو واگزار کرا کے سٹیٹ اف پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے اور اب یہاں پہ سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پودے لگائے جا رہے ہیں جس کا فائدہ یقین طور پر آنے والے وقت میں ہمیں اور ہماری نصروں کو گا اس کلائیمٹ کو گا جس کی حوالے سے سب سے زیادہ خطرناک ممالے کے اندر پاکستان کا شمار سلوک کیا جا رہا ہے چونکہ ہم ننکانہ صاحب میں ہیں اور ننکانہ صاحب کی جو شہرت ہے وہ بابا گروہ نانک صاحب کے حوالے سے ہے پوری دنیا جانتی ہے اور یہاں پہ جو ہماری سکھ برادری ہے جو سکھ سنگت ہے اس کا تو یہ کہہے کہ سب سے اگر موترہ مقام ہے تو غلط نہیں ہوگا یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سکھ یاتری بھائی آتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں گروہ جی کے مختلف جو اس موقعے پہ ان کی رسومات اس کو ادا کیا جاتا ہے سردار گپال سنگھ چابلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پاکستان سکھ گرزوارہ پر بندر کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں سکھ سنگت کے بھی چیئرمن ہے اور بڑے امپورٹنٹ آدمی ہے ریسنکٹی ان کی پرائم نیسٹر سے بھی ملاقات ہوئی تھی کرتار پر بورڈر کو جب اوپن کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپریشیٹ کیا گیا مختلف ان کی اپٹس کے لیے جو سکھ برادری کے لیے انہیں ابھی تک کیا اور بھارت کے اندر بھی بڑی ان کی مقبولیت ہے طولہ صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو پاکستان ٹیلیویجن پر آپ کے علاقے میں ہم آئے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ بہت زبردست ماحول ہے بڑا اچھا یہ جو ایکٹیوٹی یہاں پہ ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں درخت لگائے جا رہے ہیں پلانٹیشن کی جا رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سکھ برادری کیسے دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کیونکہ وہ ہمارا قومی چینل ہے اور ہمارے جتنے بھی منارٹیز کے پروگرام ہوتے ہیں پی ٹی وی پہ بہت اچھے طریقے سے نشرت کی جاتے ہیں اس کے بعد کہ انڈیا ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو انڈیا کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں آج یہاں سے اگر اس نے مقابلہ کرنا تو ایسے مقابلہ کرے پچیس سو اکڑ زمین سرکاری پرائم منسٹر صاحب نے خالی کروائی اور اس پہ ایک جنگل لگا رہے ہیں نمکانہ صاحب میں جیسے کرتار پر صاحب کوریڈور اور اس کے بعد نمکانہ صاحب نے اتنا بڑا قدم میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے ایسے ہے کہ ہماری جو تاریخ میں عمران خان صاحب تھا اور ہمارے چیف آفارنی صاحب کا نام جو ہے وہ سنے دی الفاظ میں لکھا جائے گا ہماری جو ہمارا پنجاب ہے جو تقسیم پنجاب ہے آدھا بھارت میں اور آدھا پاکستان میں اس میں یقینی طور پر جو ہماری رسمے روایتیں ہیں جو ہماری باتیں ہیں ہمارے جذبات ہیں چاہے وہ سکھ برادری کے ہوں یا ادھر پنجابی ہم مسلمان بھائیوں کے ہوں وہ ایک جیسے ہیں یہ جو اوپر دیتے اچھی خبریں پنجاب پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کرتار پر صاحب کھولا گیا اس پہ لانگے کے پر کام ہو رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کلین گرین پاکستان کے ذریعے وہ درخت لگ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے آپ کی کیسی تبدیلی ہے دیکھو جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی گورنمنٹیں آئی ہیں انہوں نے بھی سوچا ہے مگر سب نے اپنا سوچا ہے جب سے امران خان آئے ہیں اور جیسے چیفہ فارمی صاف کر رہے ہیں جیسے ہماری جوڈشلی ساتھ ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ملک کا سوچا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور وہ دن دور نہیں کہ ہم ترقی آفتہ ملکوں میں صرف رست ہوں گے جو پاکستانی بھائی خاص طور پر سکھ بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں پاکستانی سکھ بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے آپ from the land of بنکانہ صاحب ان پنجاب دیکھو جی جس دھرپڑی جذباتی بابستگی ہے بہتا ہی لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ بھی بھی دیکھتے ہیں جب آپ ان کو ایون زکر بھی کرتے ہیں کہ ہم انکانہ صاحب پہ کھڑے ہیں تو ان کے جذبات آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں بھی پہنچا جس وقت ہم جس دھرتی پہ کھڑے ہیں ہماری گربانی یہ کہتی ہے کہ جس سے بابا پیر پر پوجہ آسنگ تھاپنس ہوا تو یہ دھرتی ہمارے لئے پوجہ کے کابل ہے ہمارا مکہ بھی در پاکستان میں اور مدینہ بھی پاکستان میں تو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں انکانہ صاحب یہ ہمارا مکہ ہے یہاں پہ گرنانہ صاحب کے پیدائش ہوئی ہے تو اچھ پہ جتنے بھی پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان ڈیویلپ ہو خاص کر انکانہ صاحب ڈیویلپ ہو تو انکانہ صاحب میں اگر ایک چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے تو اس کی خوشی جتنے بھی سکھ دنیا میں ہیں ان سے سمائی نہیں جاتی تو اتنے بڑے بڑے کام پچی سو ایکر پہ یہاں پہ گرین ریک کرنا آئی اپلیش ایڈ اور میں آئی لاب امران صاحب آپ کا بہت شکریہ تینکی بیری ملک جاوری صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور یقینی طور پر جو باتیں انہوں نے کی وہ ہمارے بھی دل میں اترین جو بھی لوگ خاص طور پر سکھ برادری ہمیں دیکھ رہی ہے اس کے لئے بھی آج ایک بہت پرائیب مومنٹ ہے یہ جسٹک دنکانہ صاحب کا علاقہ بلو کی ہے جہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور مختلف لوگوں سے ہم بات کریں مختلف پارٹیسپنٹس جو یہاں پہ ان سے ہم بات کریں ہم پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں مارے ساتھ اس وقت کنزرویٹو فورسٹ رانہ محمد فاروخ صاحب موجود ہیں ان سے ذرا اس لینڈ کے حوالے سے سر ایک تو یہ جو پودے یہاں پہ لگایا جا رہے ہیں ہمیں ان کی تفصیلات بتائیے کس قسم کی پودے ہیں اور یہ کتری عرصے میں گرو کر جائیں گے یہ جنگل کب تک ابھی نظر آئے گا میں گزارش کروں کہ یہاں پہ ہم مقامی پودے لگا رہے ہیں جو کہ سایہ دار بھی ہیں پھالدار بھی ہیں وائیڈ لائف کو بھی سپورٹ کرتے ہیں ان میں پلکن ہے بکائن ہے اس کے علاوہ مرپاس جو انمورمنٹ فرنڈلی یہ سارے تمام کتمام یہ پودے جو ہیں انمورمنٹ فرنڈلی ہیں اور ہمارے نیٹر سپیسیز ہیں لوکل سپیسیز ہیں تو یہ تقریبا آٹھ دا سال کے بعد یہ جنگل کی شکل استیار کر جائیں گے اور اس وقت تقریبا پودوں کی تعداد کتنی ہے جو یہاں پہ لگایا ہے اس وقت ہم ہم دس ہزار لگا رہے ہیں مگر اس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ہم انشاءاللہ چھ لاکھ پچاس دار پودے جو ہیں اس پورے کے پورے آریے کے اندر لگائیں گے ہم جو ہے پچیس سو اکڑ کے اندر پچیس سو اکڑ تو یہ لینڈ آپ کے پاس پوری اس وقت باغذار محجود ہے یا ابھی آپ نے کروانی ہے یہ ہمارے پاس ابھی تمام کی تمام جو لینڈ تھی وہ باغذار ہوئی ہے ہمارے طرزے میں ہے ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم ابھی مرہ رہ بائی اس کے اندر سے ہکاری کرنے شروع کر رہے ہیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ محجود ہے میری بڑی پسندیدہ شکریہ شکریہ she's a warrior woman I call her مہم thank you very much it's an honour talking to you بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ محجود ہے سب سے پہلے آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے گورنمنٹ پنجاب کھر دیفریٹی یہ انیشیٹیو ہے سپورٹیڈ بائی گورنمنٹ پرائی نصر پاچکار آپ بینگ پارلیمنٹیرین بینگ میمبر اسیمیلی کیسے دیکھے اس انیشیٹیو خیالت this is one of the best انیشیٹیو which has been taken بجا یہ ہے کہ ہمارے لیے سیہت اور ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اگر ہم جو محول کی آلودگی ہے اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو this is the best defense اور آپ کو بتا climate change تو ہو رہا ہے اب اس climate change کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ایک بہی اہم چیز ہے کہ ہمارے پاس پانی کی قلت ہو رہی ہے اور پھر دوسی بات امپورٹن یہ ہے کہ گرمی بڑھتی چلید آ رہی ہے جب آپ درخت لگا دیتے ہیں تو درخت کے قبر کے اندر ہمیشہ تیمپریچر جو ہے وہ دو ڈگریز کام ہوتا ہے دو سے تین ڈگریز کام ہوتا ہے نمبر ٹو جو دنیا کے بڑے بڑے رین فورسٹ ہے جہاں آپ محول درخت زیادہ لگانے شروع کر دیں گے بہا بارس زیادہ ہو جائے اگر آپ نے کچھ دیکھا بھی دیکھئے دبائی جیسی شہر کے اندر کچھ ٹھیک انہوں نے کلاوٹ سیڈنگ بھی کیے لیکن درخت لگانے کو بارس کبھی دیکھنی پڑھنے گی ہماری جب منسونز آتے تھے تو بہت بھرپور کسم کے منسونز ہوتے تھے چند بیہائیوں کے اندر آپ نے دیکھ کہ منسونز کی شدت کم ہو گئی اور شدت اس لئے کم ہوئی کہ ہم نے دی فورس ٹیشن بہت زیادہ کر دی بیسی آپ کا 3.8 پرس جو ہے پاکستان کا آپ نے اس کو سوچتا کوئی نہیں ہے نا پانچ سال کے اندر آپ پانچ سال میں آپ دیکھیں گے جب یہ ہرے برے دف کھڑے ہو جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ محولیت میں کتنی تبدیل ہی آپ کے مخالفین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جن ڈپارٹمنٹ کی اوپر یا جن پورٹ آپ دیں گے میمبر اسیمبلی آپ کیا جواب دیں گے یہ بہت مشکل ہے اس کا امپیکٹ ہے تو لانگ تم اس کوئی دور آئی آپ کو ایک بات بتاؤ اب آگیا جہاں تک میں نے آپ کو صحت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں میں نے آپ کو صحت کے حوالے سے بات کی ہے درخت لگنا اسی طریقے سے ہے جس دس بندے کو آپ آکسجن نہیں دینی شروع کر رہے آپ یہ بتائیے ہمارے محول کے اندر اب جو اس وقت خیفروں کی بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئی وہ محول کی گندگی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ محول کی آلودگی آپ کسی طریقے سے اور تو میں چاہوں گی کہ ساف محول ہو ساف پینے کا پانی ہو دیکھیں انہی صرف بیماریاں لگتی ہیں اینڈ او دے تو میں تو انتہ علاج اسپطال میں کر رہی ہوں لیکن اگر ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اس پر حفاظی تدابیر پیار کر سکتے ہیں تو دال دی اور میں تو خان صاحب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ اتنا بڑا انیشییٹیو پر کام کون کو جگھا ہے اس مام لگتی آج سبھے جب جو اورگنائزر ہیں میں کہ چھانگا مانگا جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں سوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں یونیوریسٹیز کے کالیجز کہ زاری بادیں ہمارا کیوچر ہے کیا ان کو میسیج کیا دینا چاہیں گے ان کے لئے انفیق اس ایکٹیویٹی کے اندر کیا میسیج دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا خالہ ہر بچے کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کا پاکستان ہے ہم تو آپ کو پتہ نا وہ جنریشن جس میں آگے جانا ہے یہ ان کا پاکستان ہے پاکستان اور ہر بچہ جو ہے میں تو اس کو یہ ایڈوائز کروں گی جہا اپنے نام کا ایک درخت لگا لو اور اس درخت کی پھر پنورش بھی کرو اس کا خیال بھی رکھو یہ لگانا مشکل کام نہیں ہے اس کی پنورش کرنا سب سے مشکل کام ہے جو خیبر پکست خام میں کامیاب ہوئی لوگوں نے بقاعدہ اونرشپ لی لوگوں نے پانی ڈالا لوگوں نے زخت اگائے یہ اسی طرح کی اونرشپ ہونی چاہیے اور ہر بچہ جو اپنے گھر کے اندر چاہے تھوڑی اسی بھی جگہ ہو اس میں ایک درخت لگا لے تو خود بخود ماحول کے اندر آپ دیکھیں گے اتنی بڑی تبدیلی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تبدیلی خود ہی آجائے جس ہم بات دیکھیں آپ جب قدرت کے کاموں کے اندر انٹر کرتے ہیں تو آپ کام خراب کرتے تھے اللہ نے آپ بہت بڑا فورسٹ دیا تھا آپ نے کٹ ڈالا اس کو اللہ نے کسی مقصد کی لئے دیا تھا آپ جا ریگستان کے علاقوں میں جا لوگوں سے پوچھیں وہ درخت درخت دیکھنے کے لئے اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر درخت لگے بہت زبردست طریقے سے اس کو ڈیفائن کر رہی تھی کہ درخت کتنے امپورٹن ہے گرین بھی کتنی امپورٹن ہے پرگیم کو آگے بڑھاتے ہمارے صاحب عظمہ کاردار صاحب موجود ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے تحریک انصاف اندر تعلق ہے فیس تحریک اندر اپنے ان کو دیکھا ہے اپنے اپنے سٹرگل جو امران کان سب لے کے چلے فور فرنٹ پہ رہی ہے اپنے اکسر ان کو دیکھا ہوگا آج یہاں پہ محضور ہے نام در ان سے پوچھتے ہیں آپ کے خوابوں کو تعبیر مل رہی ہے جو اپنے امران کان کے یہ چلے گی کیونکہ this is امران کان اور جو ان کی ایک ڈریم تھی اور ایک ویژن تھی ہماری ڈیوٹی پلتی ہے کہ ہم آگے بڑھائیں اور ایک بندہ اپنا حصہ ڈالے اور آج اسی کام کے لیے ہم آئیں گرین پاکستان اپنے پولیٹیکل جو آپ کے اوپننٹس ہیں ان کو کیا میسک دے رہے ہیں وہ گے تو آپ کے لیے یہاں پہ ایک ملک میں ایک ہیلتی اگزیسٹنس وائبل رہتی نہیں ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ فورسٹ کور دیں کیونکہ اسے آپ کی جو سوئل ہے اس کو بھی ایک ایک سومنس ملتی ہے اور آپ کا پورا جو انوائرمنٹ اور کلائمٹ ہے اس کا ایک چھوٹا سا گلم سے جو آپ اس وقت دیگ رہے ہیں دس ہزار درست پرانٹ کیے جا رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے ہونا چاہیے یا اس کا فائدہ سٹیٹ تک پہنچ چاہیے تو آپ اس وقت یہ جو میرے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں والنٹیرز دیکھ رہے ہیں جن کو آج منشفی کی طرف سے یہاں پر لائے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر درخت لگائے ہیں اور تاحد نگاہ اس وقت اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ہمیں اس درخت تیسات اگر تھوڑا سا کیمرہ پین کر کے لائٹ کا میں تھوڑا تیشو ہے سورج بہت تیز ہے لیکن اگر کیمرہ دکھا پا ساتھ آپ کو دریا نظر آرہا ہے جہاں پر تقریب زمین جو پھل وقت ہمیں درخت درخت والی زمین نظر نہیں آرہی آنے وقت میں ایک دنس پوریس کی صورت میں نظر آئے گی جس کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ضرور پاکستان کی تعبیر میں حصہ لیجئے گرین پاکستان کیمپین میں حصہ لیجئے عمران حسن کو دیکھ ننکانا بلو